السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آئیے میرے محترم بھائی مردانہ قوت کا خزانہ مردانہ طاقت کا خزانہ ان دوستوں کے لئے جو میرے بھائی کافی دیر سے پریشان ہیں اور ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہر طرح وہ پریشانی کا اور اب وہ میوس ہو چکے ہیں اور پریشان ہیں آئیے میرے محترم بھائی مردانہ طاقت کا آپ کو آج ایسا ایک مجرب نسکہ بدلاتا ہوں آپ کے جسم میں اندر مردانہ طاقت بے پناہ آ جائے گی اور یہ مردانہ کمزوری آپ کے جسم سے نکل جائے گی آئیے وہ کیا ہے میرے محترم بھائی اس کی طرف چلتے ہم نسکہ کی طرف آپ کو وہ بتلائیں آپ کا ٹائم زائیں کیے بغیر اس سے پہلے میرے بھائی ایک میری اور گزارش ہے ایک چینل ہے میرا اور اس کا نام ہے ابو سفیان ٹی وی اس کے سپیلنگ اے بی یو ابو ایس یو ایف آئی لکھنا ہے آئی اے این ٹی وی تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کرنا اس کے اندر آپ کو بہت معلومات ملے گی دینی ہے خوابوں کی طویر ہے اور بھی اس کے اندر اس کو ضرور جو بھی میرے بھائی سون رہا ہے جو میرے ساتھ محبت پیار کرتا ہے خود بھی سبسکرائب کریں اور آپ نے دوستوں کو بھی کروائیں آئیے میرے بھائی ہم نسکہ کی طرف چلتے ہیں نسکہ کیا ہے آپ کے لیے جو آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے وہ کیا ہے میرے بھائی وہ ہے آم آم ایک ایسا فال ہے جو فلوں کا بادشاہ ہے اور اس فال کے اندر لذت بھی بہت زیادہ ہے کھانے میں بھی ذیکہ دار ہے جس کو چھوٹے بڑے بڑے ہر طبیعت کا آدمی اس کو بہت زیادہ اس فال کو پسند کرتا ہے لذیذ کھانے میں بھی ذیکہ دار ہوتا ہے اور ویسے بھی فلوں کا بادشاہ اس کا بہت فیدہ بھی بہت ہوتا ہے تو آئیے میرے مہترم بھائی اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کو کیسے کریں اور آپ کے جسم کے اندر قوت اور مردانہ طاقت کیسے آتی میرے بھائی اس کو مسلسل آپ استعمال کریں جب اس کا آگے سیزن آنے والا چند دن بعد یا کچھ علاقوں میں ابھی عام شروع ہو چکے ہیں یا ابھی وہ لذیذ عام جو ہمارے پاس بڑے بڑے آنے چاہیے ابھی تک تو نہیں ہے ابھی تو چھوٹے ہیں جن کا صحیح طرح ذائقہ بھی نہیں ہو آگے آئیں گے انشاءاللہ ہم کھائیں گے تو میرے بھائی عام کا آپ نے چوس بنانا ہے آدھا کیلو آپ دودھ لیں اس دودھ کے اندر آپ عام ڈالیں اور میرے بھائی اس کے اندر آپ سات عدد خجوریں ڈالیں سات عدد خجوریں ڈال کے ان کو بھی میرے بھائی اس کے اندر گرینڈ کر لیں تو میرے بھائی یہ دو چیزیں عام اور خجور تیسری چیز اس کے اندر دودھ دودھ خالص بعض لوگ ہوتے ہیں جو فون کرتے ہیں کہ ہم ڈبے والا دودھ استعمال کرستے تھے نہیں میرے بھائی پھر ہرگز آپ کو فیدہ نہیں ہوگا ڈبے والا دودھ تو میرے بھائی ایک بیماری ہے کیوں؟ کہ وہ دودھ کب کا آپ کو پتہ ہے اس کو کیمیکل لگا کر کہ کب کب وہ پڑا ہوا ہے تو میرے بھائی ایسا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے نہ ایسا بچوں کو استعمال کرنا چاہیے نہ خود کو بجائے کہ ہم تو فیدہ لینا فیدہ گیا ہوگا ہمیں بیماری ہم پر مسلط ہوگی تو میرے بھائی اس کے اندر یہ تین چیزیں ہیں دودھ آپ آدھا کلو پی سکتے تو آدھا کلو تین پاؤ یا ایک پاؤ وہ آپ کی ہی مرضی ہے جتنا آپ برداشت کر سکتے اس کے اندر عام خجور ان کو گرینڈ کریں اور یہ مسلسل پیئیں میرے محترم بھائی اس کا بہت زیادہ فیدہ ہوگا اگر اس دودھ کے اندر آپ میرے بھائی آدھا کلو دودھ ہے تو آدھا پاؤ اگر پانی بھی ڈال لیں تو اور زیادہ اس کی تصیر میں اضافہ ہو جائے گا اور زیادہ فیدہ ہو جائے گا اس کی جو گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو اس کی اصل طاقت آپ کے میدے کو اور آپ کی مردانہ قوت کو بڑھائے گا وہ انشاءاللہ اس کے اندر بے پناہ آ جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ